ہلو کائز آج ہم چوکلیٹ ورنٹ کیک بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں چھے ایگ چاہیے جس کے ایگ وائٹ ہمیں ایک بول میں نکال لینے ہیں ایگ وائٹ نکالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے ویس کرنا ہند بلینڈر سے تو اس کے بعد ہم اس کو کچھ اس طرح سے دیکھے گا پھر چینی لیں گے کوکور پاورر لیں گے ایگ لیں گے میدہ لیں گے بیکنگ پاورر لیں گے اور پہلے ہم میدے کو ایک بول میں ڈالیں گے اپنے آپ کے جو آپ کا برطن ہے اس کے حساب سے پھر اس میں کوکو پاورر لیں گے کوکو پاورر آپ کو زیادہ نہیں ڈالا ہے چھے سے ساپ سپون ڈالو اور اس کے بعد ہم شگر ایڈ کر دیں گے شگر آپ کتنا سویٹ بکھانا چاہتے ہیں اس حساب سے ایڈ کر دینا آئیڈیا سے اور اس کے بعد ہم اس میں بیکنگ پاورر ڈالیں گے ڈیٹس چمچ اور اس کے بعد ہم اس میں بٹر ڈال دیں گے اٹھ کے بٹر آپ کا ملٹے دونا چاہیے یا نرم ہونا چاہے پھر ایک یوک ڈالیں گے اور اس کو ہم اس میں ایک کپ دودھ لیں گے اور دودھ ہم بار میں پھر اور بھی یوز کر سکتے تو اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر دیں گے دودھ بٹر کے ساتھ اچھے سے اور اس کے بعد پھر سے ہینڈ بلینڈر سے اس کو اچھے سے اس طرح کر دیں گے اور جو آپ نے وپ کیا ہوا ایک یوک ہے اس کو ہم اس کے ساتھ اچھے سے ملائیں گے اس طرح سے تین شیکشن میں ملانا ہے اس کو بار بار تین بار ڈالنا ہے پہلے تھوڑا پھر تھوڑا تھوڑا پھر ایک کیک کے بٹن میں تھیل لگا کے میدے لگا دیں گے اس طرح سے میدہ لگانے کے بعد اب اس میں ہم کیک کے مکسر کو ڈال دیں گے کیک کا مکسر کو اپنے کیک کے بٹن سے تھوڑا دیں گے پھر اب ہم والنٹ کو کٹیں گے اچھے سے ٹاپنگ کے لیے اس میں ہم والنٹ ڈال دیں گے کٹ کے اور ہم اس کو چمت سے پڑیا سے نیچے اوپر جائے تاکہ والنٹ نیچے بھی جائے اور اوپر بھی رہے تو اس کے بعد ہم سے لوگ بول سے اس کو کور کر دیں گے اور آپ کو اوون پہلے ہی تھوڑا گرم کر کے رکھنا ہے اور اس کو دائی سو یا تین سو کے ہیٹ میں پکانا ہے پڑے گا آپ کو اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کو ہم تیس منٹ کے لیے آن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اس طرح سے ریڈی ہوگا آپ کا کیک اب اس کو تھنڈاؤنے رکھنا اس کے بعد آپ کو اس کو بیچ سے کٹ کر کے اس میں شوگر شرپ ایڈ کر دینا ہے دونوں میں اچھے سے تاکہ اس کو ایڈ کرنے سے آپ کا کیک سوفٹ رہتا ہے بلکل سوفٹ اور کھانے کو اور بھی تیسٹی رہے گا تو اس لئے آپ کو یہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد ہم وپٹ کریم دیں گے وپٹ کریم کو اچھے سے ہنگ لن سے کریں گے وپٹ کریم یہ والا یوز کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور اس کو اچھے سے وپٹ کرنے کے بعد اس میں بٹر ایڈ کر دیں گے پھر کوکو پاورڈر تھوڑا کم ہی ڈالے اور ونی لائسنس اور اس کے بعد ملک میٹ ڈال دیں گے ملک میٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے ویسک ہن بلینر سے گمائیں گے اچھی طرح سے اب لگاتے ہیں ہم کیک کے بیچ والے حصے میں جو ہم نے کٹ کیا تھا اور اس کو اچھے سے لگانے کے بعد اس میں ہم کو پکڑوڑ وارڈر کو کٹ کے ڈال دیں گے اس طرح سے پھر ہم اس کو دوسرے والے پاٹ کے اوپٹ کرت کے وپٹ کریم لگائیں گے پھر اچھے سے لگانے کے بعد ہم اپر سے ہرچس کا چوکلے ٹاپ کمائے گئے اور اس ڈارک چوکلے ٹاپ کو ہم اس طرح سے کٹ کے جو پھر لائیں گے اور وارڈر لگا کے آپ کا کیک اس طرح سے پھیڑی ہو جائے گا موسیقی موسیقی